السلام علیکم تمام میرے بھائیوں کو یوٹیوب کے دوستوں کو میرے طرف سے السلام علیکم اور یہی کہ سب بھائیوں کے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں واش کریں آج کا امارا ٹاپک تو ویسے تھا نہیں برحال کافی کل پرسوں سے تقریباً کل سے تو کنٹینیو بارش چل رہا ہے تقریباً چوبیس گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے اور ان بارشوں کے دوران آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو لائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے لائٹ میں کتنے پریشانی آتے ہیں ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ سے چوبیس گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے لائٹ ابھی تک نہیں ہے البتہ سسٹم روا دوا ہے وہ سسٹم چلا رہے ہیں اور کس طریقے سے چلا رہے ہیں وہ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ لازم ہم تین چار بیک اپ دینے پڑتے ہیں ہمیں اور جنیٹر کا بیک اپ ہوتا ہے یو پیس کا بیک اپ ہوتا ہے انٹرنیٹ کیلئے اتنا زیادہ ایشیوز نہیں ہوتے انٹرنیٹ کے آپ کو پاتا ہے تین چار سوچ ہوتے ہیں ان کو دو عدد میرے پاس اولٹی لگے ہوئے ہیں اور ایک سسکو کا سوچ لگا ہوا اس کو تو چلانا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا البتہ لین پہ بھی ہمیں کہیں بھی بجلی کی ضرورت نہیں ہوتا مین چیز جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا جو کیبل کو روا دوا رکھنا اور میں بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ بارش کے دوران جتنے بھائی ہیں نیڈ کیبل کا کام کرتے ہیں تو بجلی کے پولوں سے دور رہے ان دنوں میں اور جب تک وہ پول سوک نہ جائے تب تک پولوں کی طرف نہ جائے کیونکہ کمپلین بہتر ہے نہ لو اگر وہ کمپلین کہیں آپ کو پول کے اوپر بجلی کے پول کے اوپر آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے پھر تو میرے خیال میں تو اس کو ایک میرے سمجھ سے تو یہ ایک خطرناک حمل ہوگا اگر اسے آپ جا کے پول کے اوپر چڑھ کے کیونکہ یہ بجلی کا کوئی پتہ نہیں کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے تو بہتر ہے پولوں سے دور رہے جتنا دور رہے اتنا سیف رہے البتہ اگر زیادہ آپ کے پاس continue آپ کے پاس دیکھیں نیٹ میں بارش میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس فائبرٹو ہوم پہ جا رہے ہو تو آپ کو کہیں پہ ایشیو نہیں ہے آپ کے پاس بجلی ہو نہ ہو آپ کو صرف ایڈن پہ ہونا چاہیے وہاں سے آپ کا نیٹ سارا چلتا رہے گا البتہ جہاں پہ کیبل کے لیے اگر آپ سسٹم چلا رہے آگے سے اگر آپ کے نوڈوں کی طرف بجلی نہیں ہے اگر فائبرٹو ہوم پہ نہیں ہو آپ بجلی آپ کے نوڈوں میں نہیں ہے تو آپ کا سروس continue نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر 24-24 گھنٹے continue اگر آپ کا لائٹ نہیں ہوگا تو لازم کسی بندے کے پاس یو پیس ہوگا وہ بھی آخر 24 گھنٹے تک تو ان کے پاس بھی بیک اپ نہیں ہے سولر کا تو نظام اسٹم دھرم بھرم ہو جاتا ہے آلریڈی گیس کے تو بہت سے زیادہ شارٹیج ہے وہ کہیں کہیں گیس بھی کام نہیں کر رہا تو اس صورت میں آپ بہتر ہے کہ آپ اپنے زیادہ بارش اگر continue ہے تو ہیڈن کو بند رکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہیڈن کو آن رکھنا اس سے یہ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس میرے پاس جب بھی فالٹ آئے ہیں فالٹ کا مراد یہ ہے کہ جب بھی مجھے نقصان سیٹا بوکس کے صورت میں آئے ہیں وہ مجھے بارش کے دوران آئے ہیں اگر ہم سرویس البتہ میں نے سرویس continue رکھا ہے میں نے سرویس اپنا بند نہیں کیا ہے بجلی نہیں تھا ہمارے پاس چوبیس گھنٹے سے مگر میرا سرویس چل رہا ہے مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کر کے بوسٹروں میں البتہ کہیں پہ بھی شارٹ سرکٹ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ کے سیٹا بوکس اڑنے کے چانسز ایٹی ٹو نینٹی پرسنٹ ہے کہ آپ کے سیٹا بوکس چلا جائے اگر آپ کے سیٹا بوکس اگر شارٹ لگ جاتا ہے وہ آپ کا مین سسٹم آئی سی جل جاتا ہے سسٹم آئی سی وہ چیز ہے اگر وہ شارٹ ہو جائے تو وہ اس کا بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو پورا سرکٹ چینج کرنا پڑتا ہے البتہ چھوٹی بوٹی فلشوں کا تو مسئلہ نہیں وہ تو آپ کے لوکل بھی آپ اپنا بوکس کو جتنا کوشش کریں کہ اگر بارش چل رہا ہے اس کی دوران اپنے باکس کو بند رکھیں بہتر ہے کیونکہ اگر بارش کی دوران اگر وہ چلے کیونکہ انڈر گراؤنڈ میں تو ہم ہیں نہیں انڈر گراؤنڈ ہے فائبر ٹو ہوم ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ چلاتے رہو اگر آپ فائبر ٹو ہوم پہ نہیں ہیں آپ نارملی نوڈ پہ الیون پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں شارٹ ہونے کے آپ کے نوڈ میں شارٹ آنے کا یا تو آپ کے تاروں میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایشو ضرور ہوتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ جتنا کوشش کریں کہ باہر رہے جن سے دور رہے تو بہتر رہتا ہے البتہ سب بھائیوں کو یہ میرے خیال میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پہ بارش نہ ہو بلوچستان میں تو بہت زیادہ بارش ہوا ہے اللہ خیر کریں اللہ سب بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور پنجاب کے پی آپ کا سند تقریباً میرے خیال میں ہر جگہ پہ بارش ہیں میں تو مسلسل چوبیس گھنٹے سے بارش بند ہونے کا نام نہیں لے رہا وقفے وقفے سے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے شہر کے حال تو وہ ہے تو آپ نکل نہیں سکتے ہو لوگ دعایں کرتے ہیں کہ ہمارے بارش آئے مگر ہم ہون ہوتے کے ہے تو اللہ کی رحمت مگر ہمارے شہروں کے لیے پتہ نہیں کیا حال ہے وہ صفائی سترائی کا آپ بھائی کو پتہ ہے گرنے سسٹم کیسے ہوتے ہیں تو وہ پانی رکھتا ہے تو ایک ٹیم میں تو پھر وہ ہفتہ ہفتہ پانی رکھا رہتا ہے تو ہم زیادہ بارش کو انجوائے کم اور تکلیف دے زیادہ سمجھتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آؤٹسائیڈ آپ جات میں چلے جاتے ہو بہتر رہتا ہے وہاں پہ وہاں بھائی بارش ہوا تھوڑے ریتلی زمینیں ہیں ماشاءاللہ سے وہ تو اسی ٹیم پانی ادھر ادھر ہو جائے گا آپ بڑے جوائے کرو گے شہر کے اندر تو کیچڑ سے بس اپنے ٹانگیں اوپر کر کے چلو نہیں تو پھر وہ ہی آپ کے لیے بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو کیبل میں سب سے زیادہ یہی ڈیفکلٹی ہوتے ہیں کہ بارش ہو گیا تو آپ کا سروس کہیں نہیں کہیں جس طرح ہو جائے گا ضرور بارش رکیں گے تو پتہ چلے گا کہاں کہاں پہ فالٹی آ رہے ہیں اور کہاں کہاں کیونکہ بارش کے اگر بارش چل رہا ہے آپ کے پول گیلے ہیں تب تک میرا لڑکے کام نہیں کرتے میرے جتنے بھی ایمپلوئیز کام کرنے والے وہ ان دنوں میں میرے طرف سے ان کو فل رکا ہوا ہے کہ بھئی جب بارش ہو آپ کے پول گیلے ہوں بارش بند ہونے کے بعد بھی اگر آپ جب تک ہاں آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے لائٹ مثال کے طور پر جو لائٹ آتے ہیں ہمیں تو لازم وابڈا والے ہم اطلاع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم پولوں پر چلے کیا لائٹ آنا ہے نہیں آنا ہے تو وہ اگر بولیں گے کہ بھئی ڈی فیٹنگ کٹا ہوا ہے آپ کام کر سکتے ہو تو ہم کام کرتے ہیں اگر وہ بولیں گے نہیں یار ڈی فیٹنگ کٹا ہوا نہیں ہے کسی وقت بھی بھی لائٹ آ سکتا ہے تو اس سے بہتر آوائٹ کریں تو اس لیے ہم آوائٹ کرتے ہیں لڑکوں کو بولتے ہیں کہ چلتے ہوئے کبھی بھی لائٹ ہو تو کبھی بھی کھمبوں پر مت چڑھا کرو اس میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ انسان کی جان کیمتی ہے تو اگر شارٹ ہو جائے کافی پنجاب میں کافی جگہوں پر پچھلے دنوں سکھر میں بھی ایسا آجسہ ہوا تھا لائٹ کے وجہ سے یہ سب سے زیادہ پچھلے سال میرے خیال میں کراچی میں جو سال ڈیٹ یا دو سال اور اتنے کراچی میں جو نقصانات ہوئے تھے ان بارشوں کے دوران لائٹ کی طرح وجہ سے تو کراچی کے پول الگ ہوتے ہیں ہمارے طرف کے پول الگ ہیں ہمارے سیمنٹ پول ہے تو اس میں پھر بھی سٹی کے اندر تو سیمنٹ پول نہیں لگے ہوتے ہیں وہ بھی پھر بھی لوئے کے لگے ہوتے ہیں تو اس میں تو لازم ہون آپ کو پتا ہے کہ کراچی کے چانس زیادہ ہو جاتے ہیں اور دوسرے نمبر سردیوں میں بھی یہ ایشو ہوتا ہے رات کے ٹیم میں آپ غوث پڑھتا ہے پھر بھی وہاں پہ بھی یعنی کہ ایک دفعہ میرا تقریباً پچھلے دو سال پہلے بہت زیادہ سردی تھا تو غوث پڑھا غوث پڑھنے کے بعد گیارہ ہزار یعنی گیارہ ہزار میں ایسا شارٹ آیا جس میں میرے خیال ہمیں کو میرے جو الیون کے تاریں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر گئے تھے نیچے زمین بوسٹر تو اپنے جگہ نوڑے تو اپنے جگہ پہ جل گئے تھے مگر جب آپ کے کپی وہاں پچھے ٹوٹا آیا جس میں پانی پڑھ کے وہ شارٹ آیا شارٹ ہوا ہے وہ نیچے کی طرف آیا تو پھر وہ کھمبوں کے اندر چاہے آپ کے کیبل کی تاریں چاہے آپ کے بجلی کی تاریں کوئی بھی تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے الگ ہو گئے تھے تو یہی ہے کہ میں کیبل والے بھائی جتنے بھی ہیں ان کو یہ میرا مشورہ آئے کہ بارش کے دوران اپنے پولوں سے وائٹ کریں چاہے آپ کی سروس رکتا ہے رکنے دو کوشش ہے کوشش ہے سروس کو آن رکھنے کا مگر اپنے جان سے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں ہے نہیں تو پھر البتہ اگر آپ مجبوری ہے تو آپ کی ٹیسٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے پہلے دیکھیں کہ کرنٹ ہے نہیں ہے کیسے صاحب سے کیونکہ بجلی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کیسٹم آ رہا ہے کیسٹم نہیں آ رہا کیونکہ بارش کے دوران کہیں پہ وہ بارش سپیڈ ہو جاتا ہے تو وہ بند کر دیتے کبھی تھوڑا سا بارش رک جاتے کبھی آن کر دیتے والبتہ ہمارے علاقے وہ نہیں ہیں الحمدللہ ہمارے علاقے میں تو تقریباً بس بندی بندی ہوتا ہے تقریباً جب بارش کے کچھ چھینٹے پڑ جاتے انشاءاللہ اللہ کا حکم سے وہ آپ کو ڈیٹھ دو دن تک آپ کو لائٹ نہیں ملے گا تو بارال یہ یہ بائیوں کو کہ بھئی خوشش کریں آوائٹ کریں بجلی کے دوران کام سے آوائٹ کریں یہ بارش کے دوران اپنے کام سے آوائٹ کریں جب بارش ہو جاتا ہے تو لازم ان آپ کو نقصانات بہت زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں نقصان سے بچے انشیروں سے آوائٹ کریں البتہ یہ ہے کہ آپ کے میں نے کہیں کہیں پہ بتایا کہ سیٹلائٹ کی بچے مسئلہ آتے ہیں سیٹلائٹ کا آپ کا اشیا سے ڈسٹب نہیں ہوتا ہے بارش سے آپ کے کیو بینڈ میں ڈسٹبنگ ہو رہا ہے کیو بینڈ کہیں کہیں پہ بارش کے سپیڈ بارش ہو جاتا ہے تو کیو بینڈ کا بہت جگہ پہ رک جاتا ہے مگر سی بینڈ کا کوئی بھی ڈش ہے آپ کا اور وہ اس میں کوئی خلل نہیں پڑتا البتہ جب آپ بارش ان کے دوران آپ کا پورا کا پورا ایک سسٹم بیٹھ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اسے میں نے کافی جگہ پہ چیک کیا ہے اپنے سسٹم کو بارش کے دوران یعنی کہ آپ کا پاک سیڈ تو چلتا رہتا ہے کوئی ایک ادہ دو میرے خیال میں کوئی کیو بینڈ پہ زیادہ تر اگر آپ کے یاسیڈ لگاوے سعودی والے چینل اس میں ڈسٹبنگ نہیں ہو رہا البتہ کچھ کیو بینڈ پہ ڈسٹبنگ ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں آپ بھائیوں کو دکھا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سے موسم تو خوشگوار ہوا ہے بس اللہ کا رحمت ہو بس دعا میں یاد رکھیں سبسکرائب کریں چینل کو اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی